سلام علیکم و رحمت اللہ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے الحمدلو رب العالمین میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور آج اس طرح سے کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اور اس کی ضرورت میں نے اسکلی محسوس کی کہ یہ بسیکلی میں اپنے ہی کمیونیٹی سے ساتھ جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں اور سارے دوست احباب ہیں جن میں برادرز بھی ہیں سسٹرز بھی ہیں ان سب سے بھئی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ ضروری ہے اگر آپ لوگ سمجھ سکیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرسکیں تو بہت اچھی بات ہے ادر وائز آپ لوگ کی مرضی ہے لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس میں سب کا بینفیٹ ہے اگر اس کو آپ لوگ پولو کر لیں گے تو اس میں صرف مجھے بینفیٹ نہیں ہوگا ہم سب کو بینفیٹ ہوگا میرے کیا میں ایک طرح سے آپ لوگوں کو ایک چیز کا بتانا اور میں پھر اس کے بعد دیکھوں گا کہ کیا اس کا فیڈبیک آیا ہے اور اسی فیڈبیک کے مطابق پھر میں اپنا ریسپانس دوں گا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اینی ہاؤ میں سمپلی سی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بسکلی ایک دوسرے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو کہ ایک منٹس دوریشن کی ہوتی ہے یا صرف اتنی دیکھ لیتے ہیں جتنی ہمیں پتہے کہ کمنٹ جو ہیں وہ سپیم میں نا جائیں اور یہ کر کر ہم غائب ہو جاتے ہیں اچھا نا لائک کرتے ہیں فیوز تو آ رہے ہیں دو سو لائک ہیں سب بارہ پندرہ تیرہ تیرہ چودہ بیس تو یہ کیا میننگ ہے کمنٹس آ رہے ہیں جو وہ سو سو کے قریب کمنٹس آ رہے ہیں لیکن لائک جو ہے وہ وہی ہے پندرہ بیس پندرہ بیس ان کے آپ کی پکڑ نہیں ہے نا لائک کے اوپر کہ کس نے لائک کیا اور کس نے لائک نہیں کیا یہ کس نے ڈسلائک کر دیا تو آپ لوگ اس چیز کو یہی سا ایڈیا ہو جاتا ہے کہ میرے جو سبسکرائبرز ہیں وہ کتنے سنسیر ہیں میرے ساتھ ٹھیک ہے جسٹ ہوا کر حاضی لگا رہے ہیں یا واقعی میں وہ ویڈیو دیکھ کر انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں اگر تو پسند نہیں ہے ویڈیو تو آپ نہ دیکھو وہ بیٹر ہے نہ کہ سپوائل کیا جائے لیکن جب آپ ایک منٹ سے ایک منٹ کی دویشن دیکھ کر جو ہے وہ ویڈیو کو جو ہے وہ آف کر دیتے ہیں یا وہاں سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بسکلی ہم ایک دوسری کی ویڈیو اس کو سپوائل کر رہے ہیں ایک دوسری کے چینل کو سپوائل کر دی رہا ہے سپوائل کرنے سے بہتر ہے آپ نہ دیکھو ٹھیک ہے جی وہ بیٹر آپشن رہے گا کہ آپ اس بندے کی ویڈیو کو نہ دیکھیں اگر آپ نے دیکھ نہیں ہے اگر آپ نے کلک کیا ہے جب کلک کاؤن کروا دیا اس کا ویو کاؤن کروا دیا تو آپ اس کی ویڈیو پل ووچ کرو اگر آپ کا ٹائم نہیں ہے آپ بزی ہیں یا آپ کے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے انٹرنیٹ ڈیٹا کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے اب آپ کہہ رہے کہ میرا جو ہے اس کے اندر ڈیٹا اتنا سارا نکل جائے گا یہ ہو جائے گا دوریشن لکھا وہ آتا ہے سٹارٹ میں ہی آپ کلک کرنے سے پہلے ہی آپ کو پڑا چل جاتا ہے کہ ٹوٹل اس ویڈیو کی دوریشن کتنی ہے اگر تو آپ کی ہمت ہے پوری دیکھنے کی تو آپ کمپلیٹلی اس کو وچ کریں اور اگر وچ نہیں کر سکتے نہیں ہے آپ کے اندر اتنی ہمت تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اس ویڈیو کو میری سپیشلی اس ویڈیو کو آپ وچ نہ کرو اس پہ کلک نہ کرو اس کو ویو مت دو کیونکہ جب آپ ویو دے دیتے ہو ویو دینے کے بعد ویڈیو ہے دس منٹ کی اور آپ ایک منٹ کے بعد نکل جاتے ہو کمنٹ کیا آپ نے کمنٹ کر کر جو ہے وہ نکل گئے ایک منٹ ایک منٹ سرٹی سیکنڈ کو اس طرح سے کر کر اگر آپ نکل گئے اس کو تو یہ تو میری جو آڈینس ریٹینشن ہے اس ریٹینشن کو خراب کر رہا ہے وہ تو اس کو بالکل لیس کر دے رہا ہے وہ بیلو ٹین پرسنٹ فائی پرسنٹ ترٹی پرسنٹ اس پہ چلی جاتی ہے یہ آپ لوگ سپوائل کر رہے ہیں میرے چینل کو آ کر آپ یقین کریں آپ لوگ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں جن کو میں نے سبسکرائب کیا میں ان سب کو ان کی ویڈیوز کو جا کے کمپلیٹلی واج کرتا ہوں سنسیرلی واج کرتا ہوں ہاں اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس وقت تو میں اس ویڈیو کو اس ٹائم پر نہیں دیکھوں گا آپ لوگ نے دیکھا اکسر اکسر آپ لوگ آپ لوگ بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور میں کہیں ایسی جگہ پہ ہوں کہ میں نہیں واج کر سکتا اس ٹائم پر کمپلیٹلی تو میں اس کو ڈیلے کر دیتا ہوں میں بیشک ایک گھنٹے کے بعد دیکھوں ایک دن کے بعد دیکھوں لیکن جب میں دیکھوں گا تو اس کو فل واج کروں گا آپ لوگ کے کمنٹس میں بعد دفعہ ریپلائی کرنے میں لیٹ کرتا ہوں وہ لیٹ کرنے کی وجوہات ہی یہی ہوتی ہیں کہ جب میں فری ہوں گا بلکل ایزی ہوں گا ریلیکس ہوں گا تاکہ پھر میں آپ لوگ کی ویڈیو بھی فل واج کر سکو نہ کہ ایک منٹے جا کر دیڑ منٹے جا کر وہ ویڈیو دیکھ کر سکپ کر دوں یہ سب سے بڑا ایشو ہے اور یہی وجہ ہے یہی ریزن ہے کہ ہم لوگ کی ویڈیوز کبھی بھی رینک نہیں ہو پا رہی کیونکہ نہ آپ لوگ کی کیونکہ آپ لوگ ایک میرے دیکھنے سے یا کسی ایک بندے کے دیکھنے سے فل واج ویڈیو کدھرنے سے فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کے ہنڈیوز آ رہے ہیں اور ہنڈیو میں سے دس لوگوں نے ویڈیو واج کی اور ایک نائنٹی لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی سکپ کر دیں تو اس میرے کہ اس ویڈیو کی کوئی دیکھ وقت نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے وائٹی کے لیے وائٹی کیسے سمجھتا ہے کہ یہ ویڈیو پسند کی جا رہی ہے اس کو لوگ لائک کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے دیکھتا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر اس ویڈیو کے کتنے ویڈیوز ہیں اگر 50 ویڈیوز ہیں اور اس ویڈیو کی جو ہے وہ ڈیوریشن 2 منٹس کی ہے سکوز اور سب نے اس کو فل واج کیا ہے جب 5 منٹس کی ہے اور سب جتنے بھی 50 ویڈیوز میں اس کو ملیں اور سب کے سب نے اس کو فل واج کیا ہے اس میرے کہ اس ویڈیو کے اندر بہت جان ہے اس کو تو وائرل ہونا چاہیے وہ پھر آٹومیڈیکلی آپ کی ویڈیو کو جو ہے بوسٹ کرنا شروع کرتا ہے پروموٹ کرنا شروع کرتا ہے یہ آرگینک آپ کی جو ہے وہ بوسٹ ملتا ہے سجیسٹن میں جاتی ہے ریکمینڈیشن میں جاتی ہے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ امپریشن اس کا انکریز کیا جاتا ہے تو یہ یہ وہ طریقے کار ہے یہ وہ الگورثم ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور اگر آپ سے واقع سپوائل کرنا چاہ رہے ہیں تو سوری میں اب اس چیز کی جازت نہیں دوں گا میرے پاس ٹوٹل اینرٹیکس کے اندرس ہر چیز آ جاتی ہے کس ویڈیو کو کتنا دیکھا گیا کتنے ویوز ملے وائی ٹی سٹوڈیو میں جا کر آپ بڑے آرام سی چیک کر سکتے ہیں کہ لاست 60 آورز میں کتنے آپ کے ویوز تھے اور لاست 60 منٹس میں آپ کے پاس کتنے آپ کو منٹس ملے اور اس میں کتنے لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا وہیں پہ صاحب ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون کون لوگ آئے تھے اور کس نے ویوز کی ہیں کتنے لوگوں نے ویو کیا کتنے لوگوں نے جس حاضری لگائی کلیر تو میں اگر مجھے برے ساتھ یہ ہی ہوتا رہے گا تو میں سوری میں اس کے خلاف اب جو ہے نا وہ ایک کالرڈیٹ نہیں کروں گا ان چیزوں کو میں کچھ اور اس کے ساتھ اپنی سٹیٹیجی لے کر آؤں گا اور پھر میں اور اس کے مطابق چلوں گا اینی آؤں بہرحال کسی کو زبرستی نہیں کر سکتا کہ آپ میری ویڈیو دیکھو یا نہ دیکھو یا فل بہت دیکھو لیکن اگر آپ تو گروہ کرنا ہے نا تو گروہ کرنا اپنے وائٹی کے اندر ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرو اترائیز آپ سپورٹ نہیں کر سکتے آپ نہیں چل سکتے وائٹی کے اوپر میں نے ایک موٹیویشنل ویڈیو دیکھی تھی آپ دونے کی شاید نظروں سے بھی گزری ہو کہ اس بندے نے کسی کوپریٹ ہاؤس کے اندر جا کر کسی کوپریٹ آفس کے اندر جا کر اس بندے نے سب جتنے بھی ہنڈرڈ کے قریب ان کے ایکزیکیٹیف تھے ان سب کو اس نے بیلون دیا اور ساتھ میں ایک پنگ بھی دی اور جب سب کو دے دی تو اس نے انسٹریکشنز یہ دیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جس کے پاس سب سے آخر تک یہ بیلون رہے گا وہ نمبر ون ہوگا وہ ون ہو جائے گا وہ ون ہو جائے گا وہ جیت جائے گا ٹھیک ہے جی اور اس نے کہا کہ جب تک میں ون ٹو تھری نہ کہا ہوں آپ سٹارٹ نہیں کی جائے گا آپ سب کے پاس ون ہے اور جیسی اس نے ون ٹو تھری بات کہی اور اس نے کہا سٹارٹ دیکھتی دیکھتی سب نے ایک دوسرے کے بیلونز کو جو ہے نا پھارنا شروع کر دیا پھار پھار کے پھار پھار کے کسی کو نہیں بخشا جاندی یقین کرے وہ ہنڈرڈ بیلونز جو تھے وہ بدین ایک ٹو منٹس جو ہے وہ ختم ہو گئے کسی کے بھی بیلون نہیں بچے چاہے وہ کسی کا بھی ہو ہر ایک جو ہے خالی ہاتھ کھڑا ہوا ہے اچھا اب وہ جو موٹیویٹر تھا جو سپیچ وہاں پہ کر رہے تھے صاحب جو لیکچر دے رہے تھے وہ ہس رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں زور زور سے ہس رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ ایڈوکیٹڈ لوگوں کا حال یہ ہے تو جو ان ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہوں میں ایک دوسرے کے ساتھ سوچ لو آپ اس بات اب وہ سب بھکا بھکا کہتے ہیں کہ اس کے بہت بندے نے گا کہتے ہیں میں نے یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس آخر تک بیلون رہے گا وہ ون ہوگا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک آپ نے آپ سب لوگوں نے ایک دوسرے کو تباہ ورباد کر دیا آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ کوئی ایک دوسرے کا بیلون نہیں پارتا آپ سب کے سب ون ہوتے میں نے تو نہیں کہا تھا کہ جس کے آخر تک بیلون رہے گا صرف وہی جیتے گا ایک آدمی کی بات تو نہیں کہی گئی تھی یہاں تو یہ بات کہی گئی تھی کہ جس کے پاس آخر تک بیلون رہے گا وہ جیتے جائے گا وہ بن ہو جائے گا تو کہنے کا مصد ہے کہ بھائی یہ جو ہماری وائی ٹی ہے نا وائی ٹی کے اندر بھی یہی سیچویشن ہے اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے یہ نہیں کہا جائے کہ ایک آدمی ہی جو ہے وہ سکسس ہو جائے کہ باقی دوسرے جو ہے وہ رہ جائیں گے نیچے ہم سب سکسس ہو سکتے ہیں ہم سب جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں ہم سب آگے نکل سکتے ہیں سوچیں اس چیز کو اچھی طرح سوچیں میں سب کے لیے بات نہیں کہہ رہا کہ سب جو ہے وہ ایک منٹ دیکھ کے نکل جاتے ہیں لیکن مجوریٹی یہی ہے مجوریٹی جو ہے وہ یہی ہے ادروایس سیمپل سی اگزامپل وہی ہے کہ کامنٹس آ رہے ہیں ہنڈرڈ اور لائک مل رہے ہیں صرف اس کے اندر پندرہ سے بیس یا میکسیمم جو ہے وہ تیس مل جائیں گے چالیس مل جائیں گے یہ ایک ریشیو ہے یہی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کی جو سبسکرائبرز ہیں وہ کتنے سنسے ہیں آپ کے ساتھ وہ جسٹ حاضر لگانے کے لیے آ رہے ہیں سوری ٹو سے لیکن آپ سب کو برا لگا ہوگا یقینین میری اس بات سے لیکن جو حقیقت ہے جو ایکٹ ہے میں نے اس پر بات کر دی ہے اچھا دوسری چیز اگر کسی کے پاس کمنٹ دیکھا دفعہ کسی کا سپیم میں چلا جائے تو وہ رونا پیٹنے بیڑے جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سپیم میں جانے کی ریزنز کیا کیا ہیں ان کے بعد دماغ میں یہی گھس گیا ہے گھس گیا ہے بلکل بیوکوپوں کی طرح کہ جس نے ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی تو اسی کا کمنٹ جو ہے وہ سپیم میں جائے گا نہ کہ کبھی انہوں نے اپنی جو سپیم کی جو ریزنز ہیں وہ وائی ٹی پالیسی میں جا کر پڑے ہیں نہ کبھی ان کو انڈسٹینڈ کیا ہے نہ سمجھا ہے جسٹ انہوں نے جو ہے وہ کلیم کر دینا ہے کہ بھئی آپ کی ویڈیو جو ہے مجھے سپیم فولڈر میں ملی ہے سوری یار اتاق دفعہ کر چلا بھی کیا تو کوئی اس بات نہیں ایشو کو نہیں بنانا چاہیے اگنور کر دینا چاہیے نہ کہ اس کو آپ جو ہے وہ ایشو بنا کر اس کو بنانا شروع کر دیں اس کو ہائلائٹ کرنا شروع کر اگر اگنوری کرنا ہے بعد میں اگر آپ بول رہے ہیں کہ میں نے اگنور کر دیا اگر آپ کو پھر بولنا ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے جی اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ سنسیر ہیں اگر آپ کی کوئی نیو ویڈیو نہیں آتی تو وہ جا کر آپ کی اول لول پرانی پرانی ویڈیوز دیکھ کر جو اس پر کمنٹ کر کر آ رہے ہیں تو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے ذرا سا احتیاط کرنا چاہیے احساس کر لینا چاہیے اینیہو رہے گی پھر آپ لوگوں سے اس لسلے میں اور بات انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ نیکس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اور آپ لوگوں کا فیڈبیک مجھے ضرور چاہیے سنیے گا ضرور نہ کہ یہ کہہ دیں بہت اچھے views تھے بہت اچھی آپ نے بات کئی نہیں جو میں نے باتیں کہیں ہیں point to point مجھے اس کا کوئی reply فیڈبیک آئے گا تو اس سے بھی مجھے آئیڈیا ہوگا کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے ٹھیک ہے جی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ take care اللہ حافظ سلام علیکم سلام علیکم